بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھی گئی ایک کتاب خسائص القبرہ کے جلد نمبر دو میں لکھا ہے یہ واقعہ ایک بکری کے زباہ کیے جانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کے دو بچوں کے زندہ ہونے کے حوالے سے ہے اس واقعے کی تفصیل سے آج کے ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور دوستو اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قربانی کے اس مہینے میں کس طرح سے بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے اور کس طرح سے گائے کی قربانی کرنے پر وہاں پر سختی کی جاتی ہے اور گائے کی قربانی کرنے پر مسلمانوں کو کن مسائل کا سامنا درپیش ہوتا ہے اسی طرح ہندووں نے ایک ایسی گھناؤنی حرکت کی ہے کہ ایک مسلمان کی بچی کو زبا کر کے کونے میں پھینکنے کی کوشش کی ہے پھر اللہ تعالیٰ کا کیا موجزہ رونما ہوا اس حوالے سے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکون کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو متغیر پایا یہ دیکھ کر اسی وقت اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بدلہ ہوا دیکھا ہے میرا گمان یہ ہے کہ بھوک کے سبب ایسا ہوا ہے اس بکری اور تھوڑے سے آٹے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اسی وقت بکری کو پکڑ کر زباہ کیا گیا اور فرمانے لگے کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے برتن میں رکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو جمع کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جدہ جدہ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو اس طرح وہ کھانے لگے جب ایک ٹولی کھانا سیر ہو کر کھا لیتی تو وہ ٹولی چلی جاتی اس کی جگہ دوسری ٹولی آتی یہاں تک کہ سب لوگ کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی کھانا سب کے کھانے کے باوجود موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا کچھ کلام پڑھا ابھی جس بکری کا گوشت سب لوگوں نے کھایا تھا وہی بکری اپنے کان جھاڑتے ہوئے یکا یا کھڑی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بکری لے جاؤ میں اپنی بکری زوجہ کے پاس لے آیا وہ حیرت سے بولی کہ یہ کیا ہے تو میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے زباہ کیا تھا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا ہے یہ سن کر ان کی بیوی بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں دوستو علامہ عبد الرحمان الجامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنے حقیقی بچوں کی موجودگی میں وہ بکری زباہ کی تھی جب وارے ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کھانا لے گئے تو وہ دونوں بچے چھوڑی لے کر چھت پر جا پہنچے بڑے نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے والد نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گردن پر چھوڑی چلا دی اور پھر سر جدا کر کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا جو ہی ان کے والدہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ اس کے پیچھے دوڑی وہ دوسرا بچہ ڈر کر بھاگا چھت سے گرا اور فوت ہو گیا اس سابرہ خاتون نے چیخو پکار نہ کی اور نہ کسی قسم کا واپیلا کیا کہ کہیں عظیم مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں نہائیت سبر کے ساتھ ان دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک کمرے میں لاکر رکھ دیا اور انہیں کپڑے کے نیچے ڈھاپ دیا اور کسی کو کوئی خبر نہ ہونے دی یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی نہ بتایا دل اگرچے صدمے سے خون کے آنسوں رو رہا تھا مگر چہرے پر کوئی آثار نمائی نہ تھے دل جمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر بھیجا دوستو سی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر دستک دی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جابر کو کہو کہ اپنے فرزند کو لائے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں سرکار دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ وہ فوراں باہر آئے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ بچے کہاں ہیں ان کی بیوی کہنے لگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ بچے موجود نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے ان کو جلدی بلائے جائے غم کے مارے ان کی بیوی رو پڑی اور کہا کہ اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ روتی کیوں ہو آخر ماجرہ کیا ہے مجھے بھی تو پتا چلے تو ان کی بیوی نے سارا ماجرہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا اور کپڑا ہٹا کر بچوں کے لاشے دکھائے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشے دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے پس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ننے بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لاکر رکھ دیا اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبرائیل میرے محبوب سے کہیے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب دعا کریں ہم ان کو زندہ کر دیں گے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حکم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے زندہ ہو گئے دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہی تھا کہ مختصر سا کھانا لوگوں نے ٹولیوں کی صورت میں پیٹ بھر کر کھایا اور پھر بھی اس میں کوئی کمی باقی نہ ہوئی اور یہاں تک کہ وہ بکری بھی زندہ ہو گئی کہ جسے زباہ کر کے اس کے گوشت سے سالن بنایا گیا تھا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے اسی طرح تو کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب کہا ہے مردوں کو جگاتے ہیں روتوں کو ہساتے ہیں آلام مٹاتے ہیں بگڑی کو بناتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار براتے ہیں سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں اور آئیے اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے قربانی کے موقع پر بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں زیادہ تعداد میں ہندو رہتے ہیں اور وہ گائے کی بہت تعظیم کرتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں اور اسی لیے بھارت میں رہنے والے مسلمان عام دنوں کے علاوہ قربانی کے موقع پر بھی بہت ساری علاقوں میں گائے کو زبا نہیں کر سکتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر سرکاری طور پر بھی اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور اگر کوئی اس حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو ہندو مختلف طریقوں سے سزائیں دیتے ہیں ایسی ہی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان نے جب گائے کو زباہ کیا تو اس کو سزا دینے کی خاطر ہندووں نے اس مسلمان کی بیٹی کو زباہ کر کے کونے میں بھینک دیا لیکن دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے اس حوالے سے تو وسوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جس طرح سے مسلمان بھارت میں ظلم و ستم کا شکار ہیں تو اس طرح کا واقعہ رونما ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھی ہیں کہ جن میں اگر کوئی مسلمان گائے زباہ کرتا ہے تو ہندو اس کے ساتھ کس طرح سے ظلم و جبر کرتے ہیں نہ صرف اس کو گھر سے گاؤں سے اس شہر سے نکال دیا جاتا ہے بلکہ بہت بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس مسلمان کو جان سے ہی مار دیا جاتا ہے سو دوستو یہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہے کہ سنت ابراہیمی کی یاد میں ہر سال عدل ازہا مناتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اونٹ دمبا گائے یا بکرا وغیرہ زباہ کرتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ